یہ کونسی جگہ ہے؟ یہ ٹورز ایٹرنٹی کے دعوے سینٹر کی زیر تعمیر امارت ہے۔ اس امارت کی فنشنگ کا کام آخری مراحل میں ہے مگر کام تقریباً بند ہو گیا ہے، رک چکا ہے۔ اور میں آپ سے ایک خبر بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب ایک شدید عرضو اور جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا جان لے۔ دنیا میں آٹھ بلین لوگ ہیں اور ان میں سے دو بلین مسلمان ہیں۔ باقی چھ بلین یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں یا پھر ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کی عرضو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو فاصلوں کو نزدیکیوں میں بدل دے۔ جس کے ذریعے ہر شخص اللہ کے رسول کو جان لے کیونکہ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو انڈیا کے لوگ بھتوں کو پوچھتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب عیسائی نظر آتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ پھر یہودی ہیں جو ایک بلکل مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آگئی۔ ہر چیز محض اتفاق ہے۔ یہ دنیا بہت سے غلط خیالات اور عقائد سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ کوئی گیم چینجر بن کر سامنے آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سچائی ہر شخص تک پہنچ جائے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے اور اسلام کو سمجھے۔ ذرا سوچیں کہ آٹھ بلین لوگوں کی یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ دنیا میں کتنے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ ہر ملک میں ایسے لوگ ہیں جن کی تنگ و تاریخ گلیوں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ قرآن کے ضرورت مند لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ تو اللہ کا کلام اتنے لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم سب روشنی کی ایک کرن کے عرض مند ہیں۔ روشنی کی ایک کرن جو دور دراز جگہوں کو قریب لا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ بھائیو بہنو ہم نے ایک فورمولا پا لیا ہے۔ ہم نے اسے کئی مرتبہ آزمایا اور الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹوارڈز ایٹرنیٹی یوٹیوب، انسٹرگرام، ٹک ٹاک پر بہت سی زبانوں میں موجود ہے۔ صرف ہمارے انگلیش یوٹیوب چینل پر ہی 1.8 ملین سبسکرائبرز ہیں اور ہمارے کئی ملین ویوز آ چکے ہیں۔ بلکہ ہمارے تمام یوٹیوب چینل پر ٹوٹل ویوز ایک بلین سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اور یہ صرف آداد و شمار ہی نہیں ہمیں ہزاروں لوگوں نے پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اگر آپ ویڈیوز پر کومنٹس دیکھیں تو کچھ ایسے میسیجز ملتے ہیں۔ میں ہجاب پہننا شروع کر چکی ہوں۔ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے میرے رانگ ٹکھڑے ہو گئے۔ میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اور انہی میں سے ایک شخص نے کہا میں نے آپ کی ویڈیو اپنے ایتھیس فرینڈ کو بھیجی۔ اس نے اسے دیکھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم یہ خوبصورت خبریں سن رہے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فارمولا بہت کار آمد ہے۔ تو آخر میں کس فارمولی کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن، احادیث اور ہمارے سکولرز کی کتابوں میں ایک سچ لکھا ہوا ہے۔ ہم نوجوان رزاکاروں کا ایک گروپ بنا کر جس میں میں بھی شامل ہوں یہ سچائیاں لیتے ہیں اور انہیں نئی نسل کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ انہیں سمجھیں اور پسند کریں۔ اس طرح ہم لوگوں کو ایک نئی خوبصورت زندگی شروع کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ ایک فارمولا ایسا ضرور ہے جس کے فائدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تیرہ سال پرانا ایک ٹرکش یوٹیوب چینل ہے جس پر اس وقت 3.6 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ تقریباً آٹھ سال پہلے ہمارے ٹرکش چینل پر اچھی کامیابی پانے کے بعد ہم نے سوچا کہ دنیا صرف ستر ملین افراد کی نہیں ہے۔ یہاں آٹھ بلین لوگ بستے ہیں۔ اگر ہم ٹرکش میں استعمال کیا جانے والا یہ فارمولا دنیا کی مختلف زبانوں پر استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اتنا ہی کامیاب رہے گا؟ لہٰذا تقریباً آٹھ سال پہلے ہم نے انگلیش یوٹیوب چینل توورڈز ایٹرنٹی شروع کیا۔ مگر یہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ہماری توقع کے مطابق نہیں چلا۔ ہمیں مشکلات کا سامنا رہا، ہم ایک سال، دو سال، تین سال کوشش کرتے رہے۔ پریشان بھی تھے کہ آخر مسئلہ ترجمے میں ہے، ڈبنگ میں ہے یا پھر ایڈیٹنگ میں۔ ہمارا سوال تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک ٹیم کے طور پر ہم نے اپنی بھرپور کوششیں انگلیش یوٹیوب چینل پر لگا دی۔ اور الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کی بدولت جو ہماری فلاحی اورگنیزیشن کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں، ترجمے، ڈبنگ، ایڈیٹنگ اور کانٹینٹ کی کالٹی بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ اب تک ہمارا انگلیش چینل ون پوائنٹ ایٹ میلین سبسکرائبرز پر پہنچ چکا ہے اور یہ انتہائی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے ویوز میلینز میں ہیں، بہت سی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں، امریکہ، برطانیہ، انڈونیشیا، پاکستان وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہمارا کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ابھی ہمارے چینل پر کسی بھی ویڈیو کے کامنٹس پڑھیں تو آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ ہمارے کانٹینٹ کی بدولت بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ الحمدللہ، ظاہر ہے ہم شیک یا سکولرز نہیں ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ نوجوان نسل سے کیسے بات کرنی ہے۔ کیونکہ ہم انہی گلی کوچوں سے گزر کر آئے ہیں، ہم اپنے سکولرز سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو واضح کرتے ہیں۔ ہم سچائی اور نئی نسل کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ فارمولا دراصل یہ ہے، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹیگرام سب میں الگوریثمز ہیں۔ ہم اپنے کانٹینٹ کو ان پلیٹفارمز پر الگوریثم میں لجا کر کئی ملین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایسی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جن کا تجربہ ہم نے تیرہ سالوں میں کیا۔ اس کے ذریعے سچائی وائرل ہو جاتی ہے، ورنہ سچائی تو وہی سچائی رہتی ہے، مگر اپنے وائرل اثر کے بغیر یہ صرف آپ اور آپ کے اردگرد لوگوں تک ہی پہنچ پائی گی۔ الحمدللہ ہمیں طریقہ معلوم ہو گیا اور پھر اسے انگلیس زبان میں بھی کامیابی ملی۔ مگر یہ کافی نہیں تھی کیونکہ چند تعلیمی آفتہ لوگ ہی انگلیس جانتے ہیں جبکہ دنیا میں ایسے کہیں زیادہ لوگ ہیں جو یہ زبان نہیں بولتے۔ اس کے علاوہ بیسک لیول کی انگلیس جاننا قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک سوال پوچھا، ایسے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کسی اسلامی لیکچر کو بی ون انگلیس لیول میں سمجھ سکتے ہوں؟ چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا کہ نوے پرسنٹ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے سوچا کہ ہمیں خود کو صرف انگلیس تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہی فارمولہ دوسری زبانوں میں استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ لہٰذا تقریباً دو سال پہلے ہم نے انڈونیشن زبان میں ایک چینل شروع کیا کیونکہ وہاں دو سو میلین سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، ہے نا؟ مثلاً ترکی میں جو ایک مسلم اکثریت کا ملک ہے کسی ہائی سکول کے سٹوڈنٹ سے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ شاید چالیس میں سے کوئی ایک سٹوڈنٹ نماز پڑھتا ہو۔ مسلمانوں کو بھی یہ سچائی سننے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں عربی چینل بھی شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کو تب ہی بدل سکتے ہیں جب ہم بطور مسلمان مضبوط اور متحد ہوں گے۔ پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اردو ہندی چینل بھی کھولیں؟ انڈیا میں 1.4 بلین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے بسم اللہ کی کیا یہ کامیاب رہے گا؟ ہمیں کافی عرصے تک مشکلات رہیں۔ مگر الحمدللہ ہمارا عربی چینل بھی یوٹیوب الگوریتم میں داخل ہوا اور اب پانچ لاکھ تیس ہزار سبسکرائبرز پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے ویوز کی تعداد ملینز میں ہے۔ انڈونیشیا میں ہم دو لاکھ سبسکرائبرز پا چکے ہیں اور اس وقت یہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اردو زبان میں ہماری ویڈیوز اس وقت انڈیا پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے دو لاکھ سبسکرائبرز اور کئی ملین ویوز ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سوچا آخر کار ہمیں فارمولا مل چکا ہے۔ ہمیں ایسی چیز کی تلاش تھی جو فاصلوں کو نزدیکیوں میں بدل دے۔ ہم روشنی کی ایک کرن کی تلاش میں تھے اور اسے پانے میں کامیاب ہوئے۔ تو پھر ایک ایسی عورت کو لوگوں اور حکومتوں کی مخالفت تسایتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ چار ماہ پہلے ہم نے سوچا چونکہ کامیابی مل رہی ہے تو چلو ان چینلز کی تعداد بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارا حدف دنیا کی پندرہ زبانوں تک اسے پھیلانا ہے۔ کیونکہ یہ آداد و شمار ملے ہیں کہ اگر ہم پندرہ زبانوں میں کانٹینٹ تیار کریں تو دنیا کے نوے فیصد لوگ ہماری بات سمجھ سکیں گے۔ جی ہاں ہم یہی تو چاہتے تھے ایک ایسا فارمولا جو ہمیں دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے۔ اور پھر تقریباً چار ماہ پہلے ہم نے سوچا کہ ریشین زبان کا آغاز کرتے ہیں۔ ریشین چینل، سپینش چینل، فرینچ چینل کھولتے ہیں۔ کیا ہم یہ سب کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوگا؟ کیا ہمیں اس زبان میں یا اس زبان میں چینل کھولنا چاہیے؟ اور ہم نے ایسا کیا۔ ظاہر ہے ان تمام زبانوں میں بہت سا سنجیدہ نویت کا کام ہونا تھا۔ ہر زبان میں اندازن پندرہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ در بیرون ملک رہتے ہیں۔ مثلا ہم انڈیا یا پاکستان میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ترجمے اور ڈبنگ کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ فیلحال اسپینش زبان ٹھیک چل رہی ہے مگر ابھی تک یہ ہمارے مطلوبہ مقام پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اسے شروع کیے ہوئے ہمیں صرف چار ماہ ہوئے ہیں۔ فرنچ بھی الگوریتم میں داخل ہو چکی ہے اور اس کے چینل پر ہماری لاکھوں ویڈیوز دیکھی جا چکی ہیں۔ مگر اس دوران ہمارے ریشین چینل نے ہم سے شکوا کیا۔ آپ لوگ اب تک کہاں تھے؟ اس نئے ریشین چینل پر جو کہ چار مہینے پرانا ہے ہمارے بارہ ملین سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں۔ پلیز ذرا چیک کریں۔ ہم ان چینل کے لنکس ڈسکرپشن کے سیکشن میں دے دیں گے۔ آپ ڈبنگ کی ہوئی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہلیوودم میں نے اچھیں впечатляли такие страны کک امریکا ی ایوروپا۔ الحمدللہ اسلام کا پیغام ماسکو کی گلیوں میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارا استعمال کردہ فورمولا واقعی کارامد ہے۔ بیسے آپ بھی اس کابش کا حصہ ہیں۔ آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ چھت، کھڑکیاں، بجلی کے تار یہ سب آسمان سے نہیں آیا۔ آپ نے اس کابش کا ساتھ دیا ہے اور بہت سے لوگوں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بنے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ ماسکو کی گلیوں میں موجود ہیں۔ وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ یہ خواب نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا ہمارے سامنے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ میرا خود سے بھی سوال ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اور مجھے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کومنٹس پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں اور آپ اپنی آنکھوں سے اسے آٹھ مختلف زبانوں میں دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ بدقسمتی سے دنیا کی کئی حصوں میں انٹرنیٹ پر اسلام بھی تبلیغ نہیں ہوتی۔ مثلا پرتوگالی دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ مگر جب کوئی نوجوان پرتوگالی میں گوگل پڑھ جاتا ہے اور اسلام کے بارے میں چند الفاظ لکھتا ہے تو اسے صحیح اسلامی کانٹنٹ نہیں مل پاتا۔ اسلامی کانٹنٹ کی یہ کمی ہمارے لئے مشکلات کا سبب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں دو بلین مسلمان ہیں مگر کوئی بھی ایسا نہیں جو سوشل میڈیا پر پرتوگالی میں اسلام کو ماہرانہ اور موسٹر طریقے سے پیش کر سکے۔ اور بھی کئی زبانوں میں ہمیں اسی مشکل کا سامنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے دعوی سینٹری کی تعمیر جہاں ہم یہ دعوی پروجیکٹس کریں گے مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ اب تک مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ فیلحال ہم پیسوں کی کمی کے باعث مشکل میں ہیں۔ تعمیر اب تک نہیں رکی تھی مگر ہمیں نہیں معلوم یہ آگے کیسے جاری رہی گی۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک اعلان کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ مگر ہمارے بھائی اور بہنیں شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اوکے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے صرف دس فیصد کام باقی ہے یہ جلد ہی کسی طرح مکمل ہو جائے گا مجھے تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اس طرح سوچ رہے ہوں مجھے نہیں معلوم لیکن اگر آپ واقعی اس طرح سوچیں گے تو یہ عمارت مکمل نہیں ہوگی اور سوچ کا یہ انداز غلط بھی ہے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے مثلا یہ نہیں کہ اس فلاحی ادارے کو تعاون کی ضرورت ہے یا نہیں مگر مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے میرا تعاون میرا ڈونیشن لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا اور یاد رکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفہوم جو کسی کو نیکی کی راہ دکھائے تو اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر عجر ملتا ہے لہٰذا ہر عجر اور نیک عمل جو ہم یہاں اپنے کام سے پاتے ہیں وہ ہر اس شخص کے لیے بھی لکھا جائے گا جو اس کام کا ذریعہ بنا ہے چاہے وہ ایک اینٹ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو اگر اس انداز سے دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے بلکہ دراصل مجھے اس کی ضرورت ہے مجھے اپنی آخرت کے لیے اس کی ضرورت ہے اور یہاں آپ کا کیا گیا تعاون صدقہ جاریہ یعنی جاری رہنے والا صدقہ ہوگا یعنی آپ کو مرنے کے بعد بھی اس تعاون پر عجر ملتا رہے گا یہ یقینی بات ہے کہ میں اور آپ سو سال بعد اس دنیا میں نہیں ہوں گے مگر آپ کو ہر اس نوجوان کا ثواب ملے گا جو یہاں آ کر اپنا کردار ادا کرے گا کیا ہم ہی وہ لوگ نہیں جو مسجد جا کر یہ شکوا کرتے ہیں یہاں نوجوان اتنے کم کیوں ہیں اگر آپ زہر کی نماز پڑھنے جائیں تو آپ کو بہت کم لوگ اور ان میں بھی زیادہ تر بوڑے نظر آئیں گے تو نوجوان کہاں ہیں وہ یہاں ہیں یہاں استمبول میں ہمارے ہفتے کے لیکچرز کے لیے سیکڑوں نوجوان ہمارے مدرسے میں آتے ہیں وہ چائے کافی پیتے ہیں لیکچرز سنتے ہیں دوز بنتے ہیں ہم سب ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں ٹورز ایٹرنیٹی ایسی جگہ ہے جہاں آنے والے نوے فیصد لوگ نوجوان ہیں ہم کوئی نیا فارمولا نہیں آزما رہے کوئی نئی چیز آزما نہ پریشان کن ہو سکتا ہے اس جگہ پر ہم وہ فارمولا استعمال کریں گے جو کامیابیاں دلا رہا ہے اور ٹورز ایٹرنیٹی دعوی سینٹر کی بدولت انشاءاللہ دنیا کی پندرہ زبانوں تک پھیل رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں استمبول زلزلے کا زون ہے ہم اس وقت جس عمارت میں کام کر رہے ہیں وہ زلزلہ پروف نہیں ہیں بدقسمتی سے وہاں کی صورتحال اچھی نہیں ہے ہم جلد از جلد یہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور ہماری موجودہ عمارت کے چھوٹے سے سٹوڈیو میں ہم اپنے مطلب کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی نہیں کر سکتے وہ جگہ ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے یہاں اس جگہ مسجد ہے لیکچر ہال ہے اور ایک سماجی میل جول کی جگہ بھی ہے اس کی تکمیل بھی ابھی باقی ہے یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی لیکچرز دیے جائیں گے ان چیزوں کے علاوہ دیواروں پر رنگ بھی ہونا ہے کچن کیبنٹس دائننگ ٹیویلز کرسیاں شیشے کا کام آفس فرنیچرز ہماری یہ تمام ضروریات ہیں مجھے یقین ہے اللہ ہمیں یہ سب کام وقت پر مکمل کرنے کے وسائل عطا کرے گا ہم اس مقام تک اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہم لاکھوں نوجوانوں کی زندگییں تبدیل کرنے انہیں نماز کی عادت ڈالنے کا ذریعہ بنے ہیں ہمیں اس کی نیکی اور عجر ضرور ملے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ دن دکھائے گا جب ہم اس جگہ کا افتتا کریں گے یہاں سیکڑوں نوجوان آئیں گے کوئی نماز پڑھے گا کوئی کافی پی رہا ہوگا کوئی قرآن پڑھے گا علم حاصل کرے گا اپنے قرآن کا دورہ مکمل کرے گا اور ہم سب ختم القرآن میں شریک ہوں گے اور دعاوں کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ راضی ہو جا ہر اس شخص سے جس نے اس جگہ کے لیے اپنا حصہ ملایا اس کی ایٹوں سے لے کر کھڑکیوں تک ان کے لیے جنت کی دروازے کھول دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے جب ہم ان دعاوں پر آمین کہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سبح میں سے